اڈیالا جیل کے قیدیوں سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ معمولی جرائم والے قیدیوں کو زمانتی مچلکوں پر رہا کرنے کا حکم دے دیا جسٹس اتھر مناللہ نے ریمارکس دیئے کہ کوئی قیدی کرونا سے متاثر ہوا تو کابو پانا مشکل ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرونا وائرس کا پھیلاو روکنے کے لیے معمولی جرائم ملوث اور سات سال سے کم سزا والے قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جرسس اتھر مناللہ نے اڈیالا جیل میں 1362 قیدیوں کی زمانت پر رہائی کی کیس کی سماد کی جس میں دس سال سے کم سزا کے انڈر ٹرائل قیدیوں کی زمانت پر رہائی پر غور کیا گیا ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اڈیالا جیل میں 2174 قیدیوں کی گنجائش موجود ہے لیکن اس وقت 5000 ایک قیدی موجود ہیں 1362 قیدیوں کی عدالتوں میں ٹرائل زیر التوا ہیں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر کیوں نہ انڈر ٹرائل قیدیوں کو رہا کر دیا جائے چیف جرسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر ایک بھی متاثرہ مریض جیل کے اندر چلا گیا تو جیل میں موجود قیدیوں کو متاثر کر سکتا ہے ایران نے تو جیلوں سے سارے قیدی نکال دیے خدا نہ خاصتہ کسی قیدی کو کرونا ہو گیا تو پھر کابو نہیں آئے گا چین میں کرونا اس وقت پھیلا جب قیدیوں میں ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیارا جیل میں معمولی جرائی میں قید اور سات سال سے کم سزا والے قیدیوں کو زمانتی مچلکوں پر رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ڈیپیٹی کمیشنر ایک آفیسر مقرر کریں جو زمانتی مچلکوں کے معاملات دیکھے جو قیدی مچلکے جمع نہ کرا سکیں حکومت ان قیدیوں کے مچلکے خود دے جو افراد گرفتاری کے بعد ابھی جیل نہیں گئے انہیں تھانے کی حوالات سے ہی رہا کیا جائے ہماری قوم گھبرانے والی نہیں لیکن اقدامات تو کرنے ہی ہوں گے بیریسٹر جہانگیر جدون نے پوچھا کہ کیا نیاب کیسز میں گرفتار ملزمان بھی زمانت پر رہا ہوں گے جسٹس اتھر منولا نے کہا کہ یہ معاملہ صوبائی حکومت میں دیکھنا ہے عدالت نیاب کیسز میں پہلے کہہ چکی ہے کہ غیر ضروری گرفتاریوں کی ضرورت نہیں ڈیپیٹی کمیشنر ایک آفیسر نامزت کریں جن کی تسلی کے بعد ملزموں کو زمانت پر رہا کیا جائے جیل میں کہت بیمار افراد بالخصوص ایچ آئی وی کے مریضوں کو بھی حکومت زمانت دے سکتی ہے